اپنے سیاسی سفر کا آغاز کر چکی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ تمام بزرگوں کی ہمارے ماں اور بہنوں کی نوجوانوں کا ساتھ ملے گا آپ کی دعائیں ملے گی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ سے صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ برسوں سے ہمارے مسلم اخلیت کے ذمہ داروں نے بزرگوں نے آپ تمام نے یہاں پر کانگریس کا ساتھ دیا میں جو کچھ آپ کے درمیان میں آج کہہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی سنجیدی کے ساتھ میری اس بات کو سنیں اور جب آپ واپس اپنے اپنے گھر یا مقامات کو تشریف لے کر جائیں گے تم آپ میری ان باتوں پر توہا زور دال کر سوچی اور ایک اچھا فیصلہ لیجئے منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہم نے راجستان کے مسلمانوں کے تعلق سے ایک ریپورٹ بھی تیار کی اس ریپورٹ کو ہم نے منظر عام پر لایا یہیں جائپور میں ماہ رمضان میں اس ریپورٹ کو ریلیز بھی کیا گیا تھا جس میں ایکسپرٹس اور ماہرین نے اس ریپورٹ کو تیار کیا وہ ریپورٹ انٹرنیٹ پر دستیاب ہے میں نوجوانوں سے بزرگوں سے اپیل کروں گا کہ آپ اس ریپورٹ کو ضرور پڑھیں وہ ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ راجستان میں تین اگر مسلم بچے ہیں تو اس میں سے ایک بچے کا وزن انڈر ویٹ ہے یعنی تین مسلم بچوں میں سے ایک مسلمانوں کا بچہ یا بچی انڈر ویٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس عمر میں اس کا وزن ہونا چاہیے وہ اس سے کم ہوتا ہے دوسرا اس ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ اکیس پرسنٹ جو معصوم بچے ہیں وہ ویسٹڈ ہو جاتے ہیں معنی جو اپنا وزن اتنا کھو دیتے ہیں کہ دوبارہ ان کا وزن واپس نہیں آتا جس کو ویسٹڈ کہتے ہیں اور پائنٹیس فیصد بچے ایسے ہیں جو سٹنٹڈ ہیں یہ اس ریپورٹ میں یہ فائنڈنگز آئی ہیں اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو راجستان میں مسلمان او بی سی ہیں ان میں اللیٹریسی ریٹ یعنی خوانگی کا جو تناسب ہے وہ ہمارے شیڈول ٹرائپ بھائیوں سے زیادہ ہے اللیٹریسی کا تناسب اور راجستان کے مسلمان دوسری ریاستوں کے مسلمانوں سے بیک ورڈ ہیں اس کے باوجود بھی ہم پر الزام لگتا کہ ہم فلان ٹیم ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں راجستان میں ہائر لیول آف ایڈوکیشن میں سب سے زیادہ ڈروپ آؤٹ ریٹ ہے مسلمانوں کا انرولمنٹ جو مسلمانوں کا ہے وہ ہمارے دلیت اور شیڈول ٹرائپ کی بھائیوں سے کم ہیں معنی پورے سکولنگ کے اگر آپ پہلی جماعت سے فرس کلاعت سے ایٹ نائن ٹین تک دیلیون تک دیکھیں تو سب سے کم انرولمنٹ ہوتا ہے تادستان میں مسلمانوں کی آبادی نو فیصد اور ہائر ایڈوکیشن میں انرولمنٹ ہوتا ہے صرف دو فیصد یہ اس رپورٹ میں یہ بہت سی باتیں سامنے آئیں مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان اپنی بہو کو اپنی وائف کو یا اپنی بیٹی کو ڈیلیوری کے لیے اسپتال لے کر جاتا ہے تو اس کو کم سے کم چار ہزار تین سو روپے خرچنا پڑتا ہے جو تمام دیگر برادریوں سے زیادہ اخراجات ان کو خرچا کرنا پڑتا ہے اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ راجستان میں مسلمانوں کے ساٹھ فیصد بچے انیمیک ہے یعنی جسم میں ان کے خون کی کمی ہے پورے مسلمانوں کو دیکھا جائے تو سب سے غریب مسلمان ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ تمام آداد و شمار آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ کا برا حال ہے اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس راجستان کے مسلم علم سنکک سماج کے پاس ان کی کوئی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے اگر آپ کی سیاسی لیڈرشپ ہوگی آپ کی ایک آزاد سیاسی لیڈرشپ ہوگی تو یخینا یہ تمام تکالیف کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی ایک آواز ایک سیاسی نیتہ ہوگا لیڈرشپ ہوگا جو ان نائن صافیوں کے خلاف آواز اٹھائے گا مگر آپ کے پاس آپ بولیں گے کہ نہیں ہمارے پاس نو مسلمیں ملے ہیں یہ نورتن ہے یہ لیڈر نہیں ہے آپ کے یہ تمام کے تمام نورتن ہے یہ کبھی مو نہیں کھول سکتے ان کی زبانوں پر اشوک گیلوٹ کا تعلہ لگا ہوا ہے جنید نصیر کو جنید اور نصیر کے واقعے میں ان کو کڈناپ کر کے ہریانہ لے جا کر زندہ جلا دیا گیا یہ نورتنوں میں اتنی حمد نہیں تھی کہ جنید اور نصیر کے بارے میں کچھ بول سکے جانا تو دور کی بات مجھے یہاں سے جمیل خان نے فون کیا عمران صاحب نے کہا کہ سر آپ کو آنا پڑے گا گاٹ نیٹا جانا ہے ہم نے کہایں گے میں گیا جنید اور نصیر کے گاؤں کو وہاں پر ملاقات ان کے گھر والوں سے ملاقات ہوئی مکھے منتری کو بار بار یاد دلانا پڑا شوک گہلوٹ صاحب کو کہ آپ جائیے بڑی مشکل سے وہاں پر پہنچے اب جنید نصیر کے پاس آپ دیکھئے کہ اس میں بھی ڈسکرمنیشن اس میں بھی تاثبیت کا مظاہرہ کیا گیا کنیہ لال کی موت ہوئی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں کنیہ لال کو مارنے والے ٹررسٹ ہے میں مانتا ہوں تو جنید اور نصیر کو مارنے والے ٹررسٹ نہیں کہیں گے تو کیا ان کو آپ کیا کہیں گے ان کو کیا دیش بک کہیں گے ان کو کیا کہیں گے آپ کنیہ لال کا ختل اگر دہشتگردوں نے کیا تو یقیناً کیا ہے تو جنید اور نصیر کو مارنے والے بھی تو دہشتگرد ہیں مگر مکہ منتری سے پوچھا گیا کہ کنیہ لال کی موت پر پچاس لاکھ اور جنید اور نصیر کی موت پر پندرہ لاکھ کیوں تو کہا نہیں کنیہ لال کو دہشت گردوں نے مارا آتنکوادیوں نے مارا مجھے سمجھ میں نہیں آیا شوک گہلوٹ صاحب آپ کے پاس آنتکوادی کا ڈیفینیشن کیا ہے انسان تو انسان ہوتا ہے چاہے وہ کسی سمودائے کا ہو کسی مذہب کا ہو کسی ذات کا ہو انسان کا فتل ہوا ہے مگر اس پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس کی سرکار نے ایک دوہرہ روح اختیار کیا میں راجستان کے مسلمانوں سے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اور ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے ہمارے گجر بھائیوں سے جن کی آبادی مسلمانوں کے برابر ہے مگر وہ متحد ہیں ان کے ایک سیاسی آواز ہے ان کو ریزرویشن کی لڑائی کلوری سنگھ بہنسلہ نے لڑی میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پورے سمودائے کو ایک جگہ جمع کیا اور جب کبھی بھی ان کے مطالبات کو ان کے ڈیمانڈز کو سرکاریں نہیں سنتی تو روٹ پر نکل کر آتے ان کے ایک اشارے پر لوگ یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر مجھے پسند نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں مگر کم سے کم اپنے لیے تو کوئی انتظام کرو یہ کب تک چلے گا کہ صرف تم اوٹ ڈالنے والے بلوں گے اور تمہارے مسائل تمہاری تقالیب تمہاری نائنصافیوں کا کوئی حل نہیں نکلے گا دوسرے سمداؤں کا دوسرے برادریوں کا حل نکلتا ہے کیونکہ ان کے پاس ان کے ایک سیاسی آواز ہے میں راجستان کے راجفتوں کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سیاسی حکمت عملی کے ذریعے اپنی مسائل کو حل کیا آج ہم سے ملنے کے لیے ایک ایم ایل ای صاحب آئے تھے راج اندر گڑا صاحب آئے تھے میں بڑا متاثر ہوا ان کی گفتگو سے اور انہیں بتایا کہ کیسے وہ کام کرتے ہیں مگر آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف سیکلرزم کے نام پر بہ جانے والے ہیں کوئی بھی سیاسی جماعت آ کر آپ کو سیکلر کہے گی تو آپ پانی پانی ہو جاتے ہیں مگر یہ بھی تو دیکھو کہ آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے آج جناو ہیں تو سب آپ کی بات کریں گے مگر مستقبل میں کیا ہوگا پھر جنید اور نصیر کے بھائی اعتجاج کر رہے ہیں تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ابھی ہم نکل کر آ رہے تھے تو الور سے ہمارے پاس ہمارے بھائی آئے جنہوں نے مجھے بتایا کہ موسم کو لکشمنگڑ الور میں دو مئی سے وہ غیب تھے ان پانچ جون کو افیار درج کیا گیا اور اس کے بعد ان کی یہ ان کو پریوار کو بتایا گیا کہ ہم نے تین لوگوں کو گرفتار کیا اور تین سو دو کا مخدمہ ہم نے درج کیا وہ پریوار کے لوگ آج ہم سے پوچھ رہے تھے کہ وہ اسی صاحب ان کی اگر ہڈیاں ہیں تو دھم کو ملے ہم دفنائیں گے خبر بنائیں گے اور کیوں ان کو مارا گیا کس لیے مارا گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ آپ کے نو رتن ہیں جمیل گئے وہاں پر عمران صاحب گئے تو انہیں نو رتن میں سے ایک رتن بھاگ کر گیا وہاں پر کوئی آواز ہی نہیں اٹھتی ہاجی بس میں جا رہے ہیں اور ہاجی کی بس پر فترے پھیکے جاتے ہیں مگر سیکلر سرکار ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بہت سے مسائل ہیں میں آپ کو جذبات میں لائے بغیر آپ سے سب یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کے لیے کام کرئے یہاں پر وفق کی زمین ہے نواب کلان کی جائپور ڈیولپمنٹ اتھاریٹی اس کا حراج کرنے جا رہی ہے کیا کوئی وفق کی زمین کا حراج کر سکتا ہے گورنمنٹ اشوگ گیلوٹ صاحب کو بتانا پڑے گا کہ کیسے آپ کی سرکار وفق کی زمین کی حراج کرتی ہے یہاں پر آپ کے نورتن کچھ بولتے نہیں ہیں جائپور میں کھورنہ بیسال کی مسجد پر حملہ ہوا کانگریس کی سرکار ہیں الور میں مسجد پر حملہ ہوا کانگریس کی سرکار ہیں یہاں پر سنگانگر ایریا میں مسلم ہاسٹل کے لیے زمین دی گئی اتنی طاقتور اشوگ گیلوٹ کی سرکار ہیں کہ بی جے پی کے ودائک نے اس کی مخالفت کی وہ تھنڈے بستے میں ڈال دی گئی خود ان کے کانگریس کے پارشت پر مخدمیں بکھو جاتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ایمیرین باتوں پر غور کری آپ یاد رکھئے کہ بھارت کی راجنیتی کی تل حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس اس کا سیاسی نیتہ ہوگا اسی کی آواز کو سنا جائے گا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کانگریس ہے کانگریس ہے ریک کانگریس مو نہیں کھول سکتی کانگریس کو صرف دھوکہ دینا آتا ہے مسلمانوں کو اب آپ بتائیے کہ ریزرویشن کیوں نہیں دیا جاتا مسلمانوں کو مسلمانوں کی ریزرویشن دینے کے لیے ایک سروے ہو رہا تھا اس سروے کو روک دیا گیا کیوں بی جے پی نے ان کو ڈر آیا کہ سروے کرائیں گے تو کانگریس نے سروے کو رکا دیا اور یہی کانگریس کے نیتہ کرنا ٹکا کے الیکشن میں کہتے ہیں کہ او بی سی کا سروے ہونا چاہیے ارے اگر او بی سی کا سروے ہونا چاہیے تو ہم بھی چاہتے مگر راجستان میں جو مسلمان او بی سی ان کا سروے کیوں نہیں ہوتا ان کا سروے ہونا چاہیے اب آپ بتائیے کہ یہاں پر ہماری کئی برادریہ ہیں مسلم مراسی ہیں ان کا ایک آفیسر نہیں ہے ایک امیلے نہیں ہے ایک سرپنش نہیں ہے دوہزار اکیس پہ راجستان کے ایک اٹھ نے کہا کہ ان کے اپلیکیشن پر غور کر کے فیصلہ لو مگر کانگریس کی سرکار فیصلہ نہیں لیتی آپ بتائیے کہ مگنیار ہے لنگا ہے دادی ہے دمانی ہے بیٹی ہے بارات ہے داگرچی ہے میواتی ہیں میو ہیں اس پر نہ تو موڈی بات کرتے ہیں نہ راہول بات کرتے ہیں نہ شوگیلوٹ بات کرتے ہیں ان کو ریزرویشن کیوں نہیں دیا جاتا پس ماندگی کی بنیاد پر سوشل ایجوکیشنل بیک ورڈنس کی بنیاد پر ریزرویشن ملنا چاہیے مذہب کے نام پر ہم نہیں کہہ رہے ہیں اچھا آزا ہو رہی ہے ریزرویشن ملنا چاہیے 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 موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ریزرویشن کی بات آپ سے کر رہا تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو پسماندگی کی بنیاد پر ان تمام پسماندہ مسلمانوں کو راجستان کی سرکار کو ریزرویشن دینا چاہیے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے راجستان میں 38% مسلمان نوجوان ایسے ہیں نہ تو روزگار میں ہیں نہ ان کو کوئی تعلیم یا ٹریننگ دی گئی یعنی کوئی ان کے پاس ہنر نہیں ہے اور سرکار کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے تو اسی لئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ تمام سیدباً گزارش ہے کہ آپ منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے اور میں آپ کے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب ڈسمبر کے مہینے میں اسملی کے انتخابات ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی جائے پور ہوا محل بیدان سبا سے منلس اتحاد المسلمین جناب جمیل قانق اپنے امیدوار بنا کر اتارے گی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جمیل صاحب کی تائید کریے اور انشاءاللہ تعالی میں خود آؤں گا ہوا محل میں اس ویدان سبا میں آ کر جتنا ہو سکے فردن فردن وہاں کی عوام سے جنتہ سے ہم ملاقات کریں گے اور منلس کے پیغامت کو عوام کے گھر تک پہنچائیں گے مگر میری تمام منلس کے رفعوں سے اپیل ہے کہ آپ اسمبلی الیکشن کی تیاری میں لگ جائیے اور بھی بہت سے ویدان سباں ہیں وہاں سے بھی منشاءاللہ تعالی انقریب میں میں نے ہمارے رفان صاحب سے عمران صاحب سے جاوید سے بھی کہا کہ سکر میں گاما میں جہاں پہ بڑی بڑی منلس کی میٹنگز کروائیے میں وہاں پر آؤں گا اور پھر انشاءاللہ تعالی وہاں سے بھی ہم اپنے کینیڈیٹس کو امیدواروں کو میدان میں اتاریں گے یہ بہت ضروری ہے کہ راجستان کی ویدان سوا میں آپ کی اوٹوں سے منتخب ہو کر آپ کے نمائن دے جائیں آپ کے میلے جائیں تاکہ وہ آپ کی آواز میں حکومت وقت کے سامنے ان نائنصافیوں کے خلاف آپ کی تکالیف کا حل تلاش کریں میرے عزیز دوستو اور بزرگو دوسری بات ہمارے دیش میں یہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن یونیٹی ہونا چاہیے اپوزیشن یونیٹی ہونا چاہیے پٹنا میں ایک میٹنگ ہوئی اور وہ پٹنا کی میٹنگ میں مہراشترہ سے شرط پاوار صاحب جس شخص کو لے کر آئے تھے پرفول پٹیل آج پرفول پٹیل بی جے پی سے جا کر مل لیے آپ بتائیے کونسے پوزیشن کی میٹنگ ہے یہ جس کو آپ بلا رہے ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے وہ چند دن کے بعد آج بی جے پی کی تائیر کرتا ہے مہراشترہ میں مگر اس کے باوجود بھی کانگریس کے لوگ سیکلورزم کا سیڈیفیکٹ باتتے ہیں کہ یہ سیکلور ہے یہ کمونل ہے یہ بی ٹیم ہے وہ فلان ٹیم ہے ہم کانگریس سے اور یہ تمام نام نیہات سیکلور پارٹی سے کہنا چاہیں گے کہ کبھی اپنے گیربان میں جھاک کر دیکھ لو تمہاری تاریخ بھری پڑی بھی ہے کہ تم نے کیسے کیسے دھوکے دیئے آج تم جس کو بلاتے ہو اسی کی پارٹی کا ادمی بی جے پی کے گود میں بیٹھا ہے موڈی کے گود میں بیٹھ جاتا ہے اب آپ بتائیے پھر منلس پر الزام لگاتے ہیں ہم کو نہیں بلایا گیا کیوں نہیں بلا گیا کیونکہ منلس ان کے سامنے سچائی کو بیان کرتی ہے آج آپ میڈیا میں دیکھئے کہ ہر اپوزیشن پارٹی کے نام نیہات سیکلور پارٹی کے لوگ رو رہے ہیں کہ بی جے پی نے راشتہ وادی کانگریس کے میلیس کو توڑ دیا آپ کے چالیس میلے ٹوٹ کر بھاگ گئے تو وہ غلط ہے مگر بیہار میں منلس کے چار میلیس کو آپ نے خرید لیا تو وہ سچ ہے بیہار میں ہم نے اپنے خون پسینے سے سیمان چل کی سرزمین پر وہاں کی عوام پر لاکھوں سلام انہوں نے محنت کی اور منلس کے پانچ میلے کو کامیاب کیا تو یہی لالو اور نتیش اور یہ کانگریس کے لوگ مل کر چار منلس کے میلیس کے زمیر کو قرید لیے اور جب ان سے پوچھا گیا یہ کیوں ہوا تو کچھ نہیں بولے آج وہ کام بی جے پی مہراشتہ میں کرتی ہے تو یہ تمام کے تمام میڈیا میں آ کر رو رہے پکار رہے یاد رکھو اگر بیہار میں جو منلس کے میلیس سے ہوا غلط ہے تو پھر مہراشتہ میں جو ہوا وہ غلط ہوگا نہیں تم کروگے تو اچھا اور دوسرا کرے گا تو غلط یہ ان کا ناٹک ہے ان کی پالیسی ہے کہ میٹنگ میں جس کو بلا کر بٹھاتی ہے آج پر فول پٹیل صاحب بی جے پی کی تعاید کر رہے یہ تمہارا پوزیشن یونٹی ہے ارے چھوڑو یہ سیٹیفیکٹ باٹنے کی دکان بن کرو تم اگر بی جے پی کو روکنا ہے تو آئیڈیالوجی کی بنیاد پر روکو بی جے پی سے مقابلہ کرنا ہے تو ایک ایجنڈا بناو یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہم جو کریں گے وہ سچ ہیں اور دوسروں کو سب کو غلاموں کی طرح آپ کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہونا پڑے گا یہ نہیں ہونے والا ہے اب عوام بیدار ہو چکی ہے نوجوان بیدار ہو چکا ہے تم صرف جھوٹ بول بول کر مسلم اقلیت کا اوٹ تو لے لیتے ہو مگر اس کے بعد تم بی جے پی کو ہرا نہیں پاتے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اتنے واقعات آپ کے سامنے راجستان میں ہو رہے مگر بی جے پی کے قلاف ان کو بولنے کی حمد نہیں ہوتی ہے کانگریس پارٹی میں یہ نورتن بیٹھے ہیں ان کو مو نہیں کھولا جاتا ان کو مو کھولنے کی اجازت نہیں ہے اتنا بڑا مسئلہ بی جے پی دیش کے سامنے لارہی ہے کہ ینیفارم سیویل کورٹ کی بات دیش کے پدان منتری نرندر موڈی کرتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں کانگریس میں جو نورتن بیٹھے ہیں بولو مو کھولو تمہاری رائے کیا ہے کیا تم اس کے خلاف ہو یا تم اس کی تائید میں بولو اور یہ جو بی جے پی کی تائید میں یہ رنگ بی رنگ کے کپڑے پہن کر جو اوباما کے بیان پر بڑا بڑا تفسرہ کرتے ہیں تم بھی بولو یو سی سی کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے اوباما کے بیان پر تو بڑا بڑھ چڑھ کر بولے کیونکہ پپا کو خوش کرنا تھا مگر جب یو سی سی کی بات آئی مگر جب یو سی سی کی بات آئی تو سناٹا ہے کانگریس پارٹی کھل کے نہیں بولتی کہ یو سی سی کے بارے میں نہیں ابھی ہم ٹھہریں گے لا کمیشن کو تو لکھ کر دو کہ یو سی سی کے بارے میں تمہارا موقع کیا ہے پہلے لا کمیشن کی ریپورٹ تھی چوان صاحب اس کے چیئرمنٹ مندلس نے لکھ کر دیا کہ مقالفت کرتے ہیں ہم یو سی سی کی مقالفت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بھارت میں پلولرزم اور بھارت کیا سیکولرزم پورے وش میں ایک الگ ہے آج ہم ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی اپیر کرنا چاہیں گے کہ دس لاکھ ہندو گھرانے ایسے ہاؤزورڈ ہیں جو ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی میں ان کو ٹیکس ری بیٹ ملتا ہے دو ہزار پندرہ سولہ کے انکم ٹیکس کر بیٹا بتاتا ہے کہ تین ہزار کورڈ آپ کو ٹیکس ری بیٹ ملا جو دیش کے پدان منتری آج یو سی سی کی بات کرتے ہیں کیا ہمارے ہندو بھائی ہندو انڈیوائیڈ فیملی کے ٹیکس ری بیٹ کو چھوڑنے تیار ہیں ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا دیش کے پدان منتری بولتے ہیں کہ ایک گھر میں دو قانون کیسے ہوں گے دیش کے پدان منتری آپ کو جو لکھ کر دے دیتے ہیں آپ پڑھ دیتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں اس پر کوئی انکار نہیں ہے دیش کے پدان منتری کے پاس وہ ڈگری ہے جو کسی ناغری کے پاس نہیں ہے دیش کے پدان منتری کے پاس انٹائر پولٹیکل سائنس کی ڈگری ہے تو دیش کے پدان منتری کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک گھر میں دو قانون تو سمیدھان میں کنکرنٹ لسٹ کیا ہے یونین لسٹ کیا ہے سٹیٹ لسٹ کیا ہے پدان منتری اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہوں نہیں ایک گھر میں دو قانون کیسے چلیں گے پدان منتری یونین لسٹ سٹیٹ لسٹ کنکرنٹ لسٹ پدان منتری کو صرف فارٹی فور سے محبت ہے پدان منتری یہ جانتے نہیں ہے یا نہیں جانتے نہیں معلوم کہ ڈیریکٹیو پرنسپل انیس ہیں اور اس انیس میں شیل انڈیور کا وارڈ صرف یہاں پر استعمال ہوا انڈیور کے معنی کہہ انگریزی میں کہ کوشش کرو یہاں پر پدان منتری وہ بھی اس کو چاب لیتے ہیں ڈیریکٹیو پرنسپل میں شراب کا پابندی آیت کی بات کی گئی بن کر دو شراب جتنے جائپور میں شراب کی دکانیں ہیں پورے بن کر دو جتنے دلی دلی میں ممبائی میں ہے پورے بن کر دو اچھا نہیں بن کر سکتے تو یہ کہہ دو کہ جمعہ اور ہفتے کے دن بن کریں گے تو اگر جمعہ اور ہفتے کے دن بن کریں گے تو روڈ پر لوگ نکل کر آ جائیں گے کہ ہم کو ویڈرال سمٹمز ہو رہے ہیں ہم کو کتے کی پشاپ پینے کی عادت ہے ہم پینا چاہ رہے ہیں وہ ڈیریکٹیو پرنسپل کی بات نہیں ہوتی ڈیریکٹیو پرنسپل میں یہ بھی ہے سمیدان میں کہ بھارت کی دولت سب میں برابر باتی جائے مگر بھارت کی دولت کس کے پاس ہے بھارت کی دولت کس کے پاس ہے بتاتا ہوں آپ کو معنی بھارت کی دولت کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ ہمارے دیش کی دولت کتنے لوگوں کے پاس ہے پچاس لوگ پچھ ففٹی فور ففٹی فائی لوگوں کے پاس ساٹھ فیصد بھارت کی دولت ہے پدان منطری تو آپ تو غریب پریوار سے آئے آپ تو چھائے بیچ کر آئے نا تو غریبی کا احساس آپ کو ہے مگر پوری دولت ان کے پاس ہے مگر پدان منطری تو اس پر بات نہیں کریں گے ڈیریکٹیو پرنسپل میں یہ بھی ہے صرف چوالیس چوالیس بھارت کے پدان منطری کو جاننا چاہیے کہ یہ بھارت ہے یہ بھارت ہے یہاں پر پدان منطری بات کرتے ہیں سامانتہ کے لیے پدان منطری سامانتہ انیک تعلق چیز ہے یہ دیش مختلف رنگ کا ہے اس لیے نہروں نے کہا تھا کہ بھارت کیا ہے بھارت ایک رضائی کی طرح نہروں نے کہا تھا جس میں رنگ برنگ کے کپڑے لگے ہیں یہ بھارت کی خوبصورتی ہے بھارت کے پدان منطری سامانتہ کی بات کرتے ہیں میرے دیش کے پدان منطری کو کوئی سمجھا جا کر کہ سامانتہ اور انیک تعلق الگ چیز ہے بھارت کے پدان منطری کو سمجھنا چاہیے کہ نارتیس میں سانگمہ چیف انسٹر ہیں میگالے کے انہوں نے تنقید کی بی جے پی کے ساتھ ہیں کہ اس دیش میں نیو فارم سیویل کورٹ لائے جائے گا تو میگالے نگالے نارتیس میں لوگ روڈ پر نکل کر آ جائیں گے آسام میں نارتیس میں آپ بی جے پی آر ایسے سے پوچھو کہ مسلمان ایک سے زیادہ شادی کرتا ارے ریکارڈ ہے تو بتاؤ بتاؤ ریکارڈ ہے تو کہ ہم کتنی شادیاں کرتے ہیں اور ہمارے ہندو بھائی کتنی دوسری شادیاں کرتے ہیں صرف پائنٹ سکس پرسنگ کا فرق ہے جو لاز ڈیٹا بنایا گیا تھا ایک شادی سے زیادہ کا مگر بی جے پی کے پاس نہیں بول دیا ان کو کہ مسلمان بہت شارک کہاں ہیں ڈیٹا بتاؤ نارتیس میں پولی گمی نہیں پولینڈری بھی ہوتی ہے پولینڈری کا مطلب کیا ہے کہ ایک قاتون کئی مردوں سے شادی کرتی ہے قتم کریں گے بی جے پی آر ایس ایس والے پولینڈری کو آرٹیکل تری سیونٹی ون کی اختیارات کو قتم کریں گے آپ اس پر کوئی بات نہیں کرتے بھارت کے پدان منتری کو جاننا چاہیے کہ انگریزی کا جو ورڈ ہے دیش اب تک مضبوط رہا کیوں یونیٹی اینڈ ڈیورسٹی کے نام پر مگر نرندر موڈی دیش کو ٹو منٹ نوڈل کی طرح چلانا چاہتے ہیں دو منٹ میں نوڈل بنتا نہ کھولو دالو گرام پاک کھالو دیش کے پدان منتری یہ بھارت ہے ایک سو تینتیس کور کا دیش ہے اس کو ٹو منٹ نوڈل کی طرح نہیں چلا سکتے آپ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ مہادیف ہے بھارت نہیں ہے مہادیف ہے یہ یہاں پر آپ یو سی سی کی بات کرتے ہیں کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ زمینداری ایبالیشن ہو گیا مگر ہمارے ہندو بیٹیوں کو اگری کلچر لینڈ نہیں دیا جاتا اس کا پروٹیکشنز سمیدھان کے سکھ شیڈول میں دال دیا گیا نکالیں گے کیا اس کو آپ بتائیے ہم کو بھارت کے بدان منطری کہتے ہیں ایک گھر میں دو قانون کیوں تو بھارت کے بدان منطری میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں یہ بیس تاریخ کو جو پارلیمنٹ آ رہا ہے آپ ایک قانون بنا دو کہ جتنے انڈسٹیلسٹ ہیں چاہے بڑے بڑے ہوں وہ اگر ان میں بزنس کا کوئی کانفلکٹ ہوگا کوئی جھگڑا ہوگا تو وہ اپنا جھگڑا بھارت کے قانون کے تحت حل کریں گے نہ کہ سنگاپور میں آربیٹریشن کو جائیں گے بڑی بڑی کمپنیاں جو کھوڑا روپیہ کا کانٹریک کرتی ہیں عربوں روپیہ کا اگر ان میں اختلاف یہ چھگڑا ہوتا ہے تو سنگاپور کے آربیٹریشن کو مانتے بھارت کے قانون کو نہیں مانتے بتائیے پدان منطری دیش بکتی کہاں چلے گئی دیش بکتی کہاں چلے گئی آپ کی آربیٹریشن سنگاپور کا ہوگا دیش کا نہیں ہو سکتا کیا آپ بین لگا دیجئے سنگاپور کا آربیٹریشن نہیں دیش کا ہوگا آپ بتائیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یو سی سی کیوں لانا چاہتی ہیں یو سی سی کیوں لانا چاہتی ہیں ارے ہم جب بات کیے ہم اس کے قلاف ہیں تو بی جے پی کے چیف منسٹر بول دیئے او ای سی جنہ کی ذہنیت کا ہے میں اس شخص کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم میں اتنی انتیلیکچول کپیسیٹی نہیں ہے تم میرے دماغ کا مقابلہ نہیں کر پاؤگے تم کو بچپنے سے صرف تین چیزیں ڈالی گئی کیا ڈالی گئی داڑی والا دکھا جنہ یا مغل یا ہجاب بس چوتھا تم کو آتا ہی نہیں ہے ارے دنیا کو کھل کر دیکھو یہ تمہارے دماغوں پر جو نقاب ہے نا نکالو نفرت کا پچھتر سال کی آزادی کا امرو تو سب منا رہے ہیں مسلمان دیکھتے ہیں کہ جنہ وادی ہے تم کیا گوڑ سے وادی ہو ہم پوچھ رہے ہیں سوالات اٹھا رہے ہیں یونی فارم سیویل کی اکسان سیویل کوٹ کی بات کرتی ہے آپ بتائیے کہ ایک ڈیریکٹیو پرنسپل آٹیکل ٹوئنٹی فائیو اور آٹیکل ٹوئنٹی نائن کا فنڈمنٹل رائٹ چھین سکتا نہیں چھین سکتا رائٹ ٹو کلچر انفٹیٹ فنڈمنٹل رائٹ ہے میرے لیے یقینا میں مسلمان ہوں اور بھارت کا ناغرک ہوں جس طرح نرندر موڈی ہندو ہے اور بھارت کے ناغرک ہے میں بھی مسلمان ہوں اور بھارت کا ناغرک ہوں جس طرح ان کو فقر ہے اپنے بھارتیاں انہیں کا مجھے بھی فقر ہے سنیے 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 بات آپ کو سننا ضروری ہے اگر کوئی ہمارا ہندو بھائی مندر کو جاتا ہے تو میں مسجد کو جاتا ہوں جس طرح بھارت کے پدان مندری جاتے ہیں میں بھی مسجد کو جاتا ہوں مجھے اللہ نے کہا کہ یتیموں کا مال مت کھا ان پر رحم کرو ہم سنتے ہیں مجھے اللہ نے قرآن میں کہا نکاح کرو مگر ایک اگر زیادہ کرنا ہے تو ایک سے کرنا اچھا انصاف کرنا پڑے گا ہم اس مانتے ہیں میرے دین نے مجھ سے کہا مجھے دین نے مجھے بتایا تو میں چلتا ہوں آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہے اس پر اگر آپ کو اختیار حاصل ہے اپنے مذہب پر چلنے کا اور آپ کی بھارت سے محبت پر کوئی شک نہیں کیا جاتا تو میری محبت پر شک کس بنیاد پر کس بنیاد پر بتائی آپ مگر نہیں دماغوں میں ڈال دیا گیا ارے بھائی صاحب اس دیش کی خوبصورتی اس کا پلوریزم ہے اس کا سیکلوریزم ہے اب دیش کے پدان منطری ایک گھر میں دو قانون کیسے پدان منطری ہر ریاست کا سٹیٹ کا سی آر پی سی الگ ہے آپ کو پتا ہے نہیں معلوم مجھے سی آر پی سی الگ ہے الگ قانون ہے بعض سٹیک میں آپ کو بیل کا قانون مختلف ہے مگر دیش کے پدان منطری بول دیئے اور پورے بی جے پی کے لوگ تھا لیا پیارے کبھی پڑھ لیا کرو کبھی دیکھ لیا کرو آرٹیکل ٹوئنٹی نائن کا پوٹیکشن ہے میرے پاس آرٹیکل ٹوئنٹی فائی کا بھی ہے ٹوئنٹی نائن کا بھی ہے سابقہ لا کمیشن نے کہہ دیا کہ یو سی سی کی نازرورت ہے مگر آپ کیوں لے کے آنا چاہ رہے ہیں کیا وجہ ہے کیونکہ بھارت کے پدان منطری دیش کے پلورزم اور سیکلورزم سے وہ نہیں مانتے بھارت کے پدان منطری سب چیز کو ایک کرنا چاہتے ہیں بھارت کا ایک ہی رنگ ایک ہی سمودائے ایک ہی مذہب ایک ہی زبان ایک ہی کلچر ہر چیز اب تو ایک فٹلائزر بھی کرنا چاہتے ہیں بھارت کے پدان منطری یہ دیش ایک ہے اور ایک رہے گا مگر اس دیش میں بسنے والے ایک سو تیس کور جنتا ہزاروں تہذیبیں ہزاروں مذہب کو ماننے والی یہ دیش کی خوبصورتی ہے مگر بھارت کے پدان منطری کو انیکتہ سے بڑی نفرت ہے بھارت کے پدان منطری انیکتہ کو نہیں مانتے دیش کے پدان منطری جان لیجئے کہ یہ مہا دیپ ہے آپ بتائیے کہ ہمارے ٹرائبل ہیں آدھی واسیوں کے کسٹم کو کیا کریں گے آدھی واسیوں کے کسٹم کو کیا کریں گے تو یو سی سی کے نام پر دیش کے پدان منطری ایک ہندو توا سیویل کورٹ لانا چاہتے ہیں ہندو توا سیویل کورٹ لانا چاہتے ہیں منجلس پہلے بھی مقالفت کی آج بھی کرے گی اور کل بھی کرے گی ایک گھر میں دو قانون کی بات دیش کے پدان منطری کرتے ہیں اور کانگریس کچھ نہیں بولتی ہے کانگریس بولتی ہے ابھی بلان دیکھیں گے کیا ہوگا کانگریس پارٹی آپ مو کب کھولے آپ مو کب کھولے مگر کانگریس پارٹی کو یا اور بی جے پی کے لوگوں کے یاد دلانا چاہتا ہوں مولا بولکلام آزاد نے کہا تھا کہ مجھے فقر ہے اس بات کا کہ ایک ہزار سال سے بھارت میں اسلام ہے مولا بولکلام آزاد نے اس دیش کے پہلے ایڈیوکیشن منسٹر تھے فریڈم فائٹر تھے انہوں نے کہا کہ میں اگر مسلمان ہوں تو مجھے یہ بات نہیں اس بات مجھے نہیں رکتی کہ میں بھارت کے چپے چپے سے محبت کروں مگر یو سی سی کو لائے جانے کی بات دیش کے پدان منتری کر رہے ہیں دیش کے پدان منتری آپ نے جل بازی میں کسانوں کا خانون لے کر آیا آپ نے بدنام کیا بھارت کے کسانوں کو آپ کے پارٹی کے لوگوں نے یہ آتنکوا دی ہے فلاں قالستانی ہے وہاں مر آپ کو خانون واپس لینا پڑا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سوچ لیجئے چناؤ جیتنے کے لیے اگر آپ کو ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یاد رکھئے میرا فنڈمنٹل رائٹ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا چاہے آٹیکل ٹوئنٹی فائیو ہو ٹوئنٹی نائن ہو رائٹ ٹو ایکوالیٹی ہو یہ تمام چیزیں ہم کو اس بات کی گارنٹی دیتی ہیں کہ ہم اپنے مذہب پر چلیں اپنے کلچر پر چلیں اور ہم روز دیکھتے ہیں میڈیا یو سی سی کی بات ہو رہی برخا میں بہن کو دکھا رہے ہیں یو سی سی کی بات ہو رہی برخا میں بہن کو دکھا رہے ہیں ارے دکھانے والوں بلخزبانوں کو دکھاؤ بلخزبانوں کو دکھاؤ جنید اور نصیر کے گھر کے ان بچوں کو دکھاؤ ماب لنچنگ کے نام پر جو مارا جا رہا ہے ان کو دکھاؤ گجرات میں ایک پرائیویٹ سکول میں عید الادھا کیا ہے ایک دراما کیا گیا تو بچوں کے سر پر بچے معصوم ہوتے سکول میں توپی ایک سر پر کچھ پہن لیے کپڑا لگا لیے تو سکول کی پرنسپل کو نکالنا پڑا مگر نہیں ان کو اتنی محبت ہے ارے اگر آپ کو اتنی محبت ہے مسلم محیلاؤں سے مسلمانوں سے تو پھر بلخص بانوں کو جس کی اسمت ریزی جنہوں نے بلخص بانوں کی کی اس کی ماں کی ختل کیا اس کا ریب کیا بھیس ہے پدان منتی اس کو جیل کو بجھا ہوا یو سی سی کی بات کریں گے مگر مذہب تبدیلی کا قانون بی جے پی بناتی ہے یو سی سی کی بات کریں گے مہر گجرات میں ایک ہندو مسلمان کو گھر نہیں بیچ سکتا ایک مسلمان ہندو کو گھر نہیں بیچ سکتا مہر یو سی سی کی بات کریں گے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ملک کے حالات ہیں انشاءاللہ و تعالی ہم کو اپنے حاصلوں کو بلند رکھنا ہے ہم کو ہرگز مایوس نہیں ہونا ہے مگر میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج سے ساتھ سال آج سے اگر ستر سال پہلے ہمارے بزرگو نے مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ پر کام کیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا اگر آج آپ رو رہے کہ بابری مسجد شہید کر دی گئی بابری مسجد چلی گئی اگر آج آپ رو رہے کہ فسادات اور جنید اور نصیر کو مار دیا گیا اگر آج آپ کہیں کہ یو سی سی کے بعد ارے بھی ستر سال پہلے یہ فیصلہ کیوں لیا گیا تھا کہ بھارت کی راشنیتی موہ مسلمانوں کی کوئی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہوگی کیوں لیا تھا کس نے لیا تھا بتاؤ لینے والوں بتاؤ تم نے فیصلہ کیوں لیا تھا اگر آج تم وہ فیصلہ نہیں لیتے تو بھارت کے مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ ہوتی نہ تم سیاسی لیڈر بنے نہ تم کسی کو بننے دینا چاہتے ہو تم یہی سمجھتے رہے کہ نہیں سیکولر ارے کون سیکولر ہے بتاؤ مجھے بتاؤ سیکولرزم کے معنی کیا ہیں جو سمبیدھان میں سیکولرزم لکھاوا ہے میں مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا مگر جو سیاسی سیکولرزم ہے وہ ٹھگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے آج آپ بتائیے کہ آج ہندوستان ٹائمز اخبار کی ریپورٹ ہے جیس کے پدھان مندر اشوگ گیلوٹ کو اس ریپورٹ کو پڑھنا چاہیے کہ جو مسلمانوں میں اپر کانسٹ ہیں ان کی حالت ہمارے ہندو اوبیسیس سے بھی کم ہے ان کی حالت ہندو اوبیسیس سے کم ہے مگر آج وہ لوگ آئیں گے چناؤ جیسا آئے گا تو بولیں گے نہیں وہ ایسی صرف جذباتی تخریر کرتا ہے ارے میں تخریر کرتا ہوں تو فیکس سامنے رکھتا ہوں سجائی کو سامنے رکھتا ہوں مگر آپ صرف اپنے فائدے کے لیے غلامی کرتے ہیں میں اپنے فائدے کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں میں مظلوموں کے فائدے کے لیے لڑ رہا ہوں اگر مجھے اپنے فائدے کے لیے کرنا ہوتا تو میں حیدر آباد سے نکل کر راجستان نہیں آتا اگر مجھے اپنے فائدے کے لیے کرنا ہوتا تو میں حیدر آباد سے نکل کر جنید اور نصیر کے گھر کو نہیں جاتا اگر مجھے اپنے فائدے کے لیے کرنا پڑتا تو بھارت کے کونے کونے میں نہیں جاتا میں اگر مجھے اپنے فائدے کے لیے کرنا ہوتا تو میری گاری پر چھے گولیاں چلائی گئیں میں گھر میں بیٹھ جاتا تو میں آپ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے تھالی یا سیٹی کی داد حاصل کرو میں تمہارے تھالیوں کا تعریف کا محتاج نہیں ہوں میں اللہ کا محتاج تھا اور اللہ کا محتاج رہوں گا میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ فرق کو محسوس کرو تم فرق کو محسوس کرو نوجوانوں مستقبل تمہارا ہے مستقبل آپ کا ہے ہمارے نوجوان بیٹیوں کا بیٹھوں کا مستقبل ہے جو لوگ ساتھ سال کے ہوگے ان کا مستقبل نہیں ہے جو اٹھارہ سال کے ہیں باویس سال کے ہیں پچیس سال کے کل تم بھارت کو لے کر آگے بھلو گے بھارت کے فیصلے تمہارے کھندوں پر رکھ کر کیے جائیں گے اگر تم تیار نہیں ہوگے تو پھر کیا ہوگا تم صرف اگر تھالی مارو گے اور سیکلرزم کے نام پر کوئی مولانا مسجد میں بول دیں گے چنہو آ رہے ہیں سیکلر پاکی کوٹ دیکھو اس کے بعد کیا ہوتا ہے چنہو ہو جاتے اور ظلم جاری رہتا ظلم قتم نہیں ہوتا نائنصافی قتم نہیں ہوتی ارے پچھتر سال ہوگے دیش کو آزاد ہو کر بھارت کو اگر طاقتور بنانا ہے تو بھارت میں سب سے کمزور دلیتوں کے بعد اگر کوئی ہے تو مسلمان بھارت سپر پار اسی وقت بنے گا جب کمزور طاقتور بنے گا اور مسلمان اور دلیت آدھی واسی طاقتور بنیں گے وہ کب ہوگا جذباتی تخریر سے نہیں تھالیوں سے نہیں جب تم اپنے دل و دماغ میں اس بات کو تھان لوگے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب میں اپنی لیڈرشپ کو بناوں گا میں ہارنے سے نہیں ڈروں گا میں لڑوں گا اور کامیاب ہوں گا اگر تم ہارنے سے ڈروں گے تو زندگی میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے میں اپنی زندگی کا تجربہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں تم ہارنے سے ڈر نہ چھوڑ دو تم ہار کو اپنی ہار مکمانو بلکہ کہو کہ مجھے آگے بننا میرے عزیز دوستو بزرگو یہ دنیا میں ہم اگر ہاریں گے تو آخرت میں تو کامیاب ہوں گے نا اگر تم ہار کے ڈر سے بیٹ جاؤ گے تو پھر کامیابی تمہارے خدم کو نہیں چومے گی ارے بہدر وہ لوگ ہیں جو نتیجہ کی فکر نہیں کرتے منزل پر نظر رکھ کر جدو جہد کرتے آپ کو اپنی سیاسی لیڈرشپ بنانا ہے ایک مندلس کا جلسہ جائے پور میں نہیں ہونے کے لیے پوری اشوک گہلوٹ کی سرکار پریشان ہو جاتی ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ جلسہ یہاں پر ہوا اور بھی ہوں گے اور بھی ہوں گے میں آوں گا میرا کوئی کام نہیں ہے سوائے مندلس کے کام کرنے کے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کانگریس کے لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں وہ ایسا اعلان کر دیئے وہ فلان کر دیئے ارے بھائی صاحب کیا ہم کو نظر نہیں آتا کہ آپ کے پارٹی میں کیا ہو رہا ہے آپ کی پارٹی میں کتنے لوگ تیار بیکھے ہیں آپ ہی کے گھر میں کتنے لوگ موقع کے انتظار میں ہیں ہم سے بھی بات کرتے ہیں ہم نے کہا بھی رک جائیے ٹائم پر بتائیں گے مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یقیناً اس ملک میں فرقہ پرستی کو روکنا ہے یقیناً دیش کے اس سیکلرزم کو اس کی خوبصورتی کو انکہ کو برخرار رکھنا ہے مگر یہ ذمہ داری صرف ہم مسلمانوں کی نہیں اگر اشوک گیلوڈ کے بیٹے لوگ سبا کا چناؤں ہار گئے تو کیا ہو اسی ذمہ دار ہے میں ذمہ دار ہوں تھوڑا بتائیں آپ اگر ان کے ایک ساتھی ناراض ہیں تو کیا میں ذمہ دار ہوں اس کا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں درائیں گے آپ کو بی جے پی کا نام لے کر آپ کو ڈرائے جائے گا یہ تمام باتیں کہہ کر ہو اسی کا نام لے کر تو ڈراتے ہیں مگر آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ در یہ مت آپ سچائی کا ساتھ دیجئے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یقیناً بی جے پی کو ہرائیں گے مگر بی جے پی کو ہرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنا گھر جلا دوں گا بی جے پی کو ہرائیں گے ضرور مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور جنہیں دصیر مارے جائیں بی جے پی کو ضرور ہرائیں گے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور ایک موسم کے جسم کے چار چار ٹکڑے ہو جائیں کوئی تو تمہاری آواز کو اٹھائے کوئی تو تمہاری دیے لڑے ارے ایک تین چار دیوانوں کو کامیاب کرو بھارت کی پارلیمنٹ میں پانسو چالیس امپی ہیں منجلس کے صرف دو ہیں مگر جب ان دونوں میں سے کوئی ایک کھڑا ہو جاتا ہے تو غریبوں کو اور مظلوموں کو لگتا ہے کہ اب سننا پڑے گا کہ چھے منٹ میں کیا زلزل آنے والا ہے میرے بھائی یہ ہم کیوں بول سکتے ہیں کیونکہ آپ کی تائید آپ کا اتحاد ہمارے ساتھ ہے اسی لئے میری آپ سے گزارش ہے بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ فیصلہ کرو اچھا فیصلہ لو آپ ہم راجستان میں آئے ہیں اور آتے رہیں گے ایک بار جہاں پر ہم اپنا پرچم لگاتے ہیں تو ہم اس جگہ سے پیچھے اٹنے والے نہیں ہیں اور مجھے یقین ہے کہ راجستان کی جنتہ راجستان کی عوام راجستان کے غریب اور مظلوم لوگ مندلس کے پیغام کو سمجھتے ہیں وہ مندلس کو اپنے دلوں میں جگہ دیں گے مقام دیں گے مجھے یقین ہے کہ ان غریبوں کے گھر میں ہماری آواز پہنچے گی مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے دلوں میں مندلس کی محبت کو پیدا کرے گا اور وہ محبت ایک سیاسی لیڈرشپ کے روپ میں بنے گی یہاں پر انشاءاللہ تو میرے عزیز دوستو راجستان میں ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ راجستان میں ایک سٹیٹ ایگزیکٹیو باڈی کی تشکیل ہوگی اس کے صدر جمیل خان ہوں گے جنرل سیکیٹری تین ہوں گے ایڈوکیٹ کاشیو زبیری جعبید علی اور عمران نواب پریجرر خازن اسرار خان جائن سیکیٹری تین ہوں گے زاہد نظامی جعبید قان رخصانہ عثمان اور ممبرز ہوں گے بابو بھائی فرجوالا یشون ٹاک یونس دیسوالی نصیم احمد رفیق قان فجل سمجہ سلمان نوشاد علی فیروز عباسی اور شاروخ خان شکاوتی میں ان تمام کو مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ان کے مقاصد میں اللہ ان کو کامیاب کرے اور اللہ آپ کی دعا اور آپ کے ساتھ کے نتیجے میں ان کے ذریعے سے راجستان میں آپ کی ایک سیاسی لیڈرشپ اُبھرے اور آپ کی خدمت کرتی رہے درنے اور گھبر آنے کی ضرورت نہیں ہے میں پھر سے آپ تمام کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی